پچھلے پچھلے دفعہ ہم نے آپ کا انٹرویو کے اس میں ایک سوال میں نے مجھے تو آپ نے کہا تھا کہ تاور مادوریے سے سب سے ملاقات ہیں اور لوگوں نے مزاق بنایا آج بتائیے کہ ہوئی یہ ملاقات ہیں کہ نہیں ہوئی انیس سو چوراسی سے لے کے سن دو ہزار ہر سال میں انڈیلہ سب سے بڑے جو بروکن ہیں فیما مجسٹری میں یہ بات حلفن کہہ سکتا ہوں ہیما مالینی صاحبہ کیا میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ ان کو میں نے کہا میں نے آپ کے گھر میں کھانا کھانا ہے اور ہیما مالینی صاحبہ کے ہاتھ کے پکا ہوا کھانا ہے کیا آجا ان کے ہاتھ کے پکا ہوا کھانا ہے اسی طریقے کے اوپر اللہ خوش رکھے کرشما صاحبہ ہیں کرینہ صاحبہ ہیں ان کے ساتھ بوسی طرح ملاقات دے رہے مفتی عبدالکویز آپ یہ بتائیے کہ لوگ یہ پوچھ رہے کہ مفتی عبدالکویز آپ چینج ہو گئے ہیں محترموں کے ساتھ نظر نہیں آتا ٹک ٹاکرز کے ساتھ نظر نہیں آتا حالانکہ ویسے بند ٹن کے تو ابھی بھی رات کو یہ چشمیں آپ نے لگائے کیا کہیں گے نہیں میرے خیال یہ ہے کہ میں تو آج بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خواتین و حضرات کا نوجوان نسل کا آپ سے محبت کرتے ہیں وہ سے عقیدت رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو سازش کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا آپ کے خلابی سازش ہوا تھا وہاں سازش ہوا نا مقصد یہ ہے کہ جو کنجل صاحبہ نے کیا وہ سازش جیتا اور جو حریم نے کیا حریم شاہ نے کیا وہ سازش جیتا اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام کے اندر میری قدر و منزلت میں کمی آئی ہے آج بھی میں جناب اکر کہیں سابق وزیر اعظم صاحب سابق جناب قیسانل گوانر صاحب سابق وزیر اعالی صاحب سابق امین ایز وغیرہ بیٹھے ہوں اور قبلہ مفتی عبدالکوی صاحب اس شادی میں ولی میں میں تقریب میں آ جائیں سلفان تو مفتی عبدالکوی صاحب کی بندی ہے پیسے جنہوں شادی ہوئی ہائی کورٹ کے جناب جس صاحب موجود ہیں باقی ازراز بڑے موجود ہیں لیکن جیسے ہی میں حال میں داخل ہوا سلفان اور تصویرہ مفتی عبدالکوی کے ساتھ میں برحال خوش ہوں اس باتے کہ میں دس دن کے لیے دبائی کیا تھا چوبیس دن ابھی صرف تیر ریاستوں میں میں دابتیں قبول کر سکا باقی چار ریاستے رہ گئے اور میں نے ان کو کہا کہ مفتی صاحب پچھلے دفع ہم نے آپ کا انٹرویو کیا اس میں ایک سوال میں نے پوجہ تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے ہلنا مالینی سے اور مادوری سے سب سے ملاقات ہیں لوگوں نے مزاق بنایا آج بتائیے کہ ہوئی یہ ملاقاتیں کہ نہیں ہوئی مفتی عبدالکوی کے جو سب سے بڑی غیبت ہو یہ گناہ کبیرہ ہے انیس سو چوراسی سے لے کے سن دو ہزار تک ہر سال میں انڈیا جاتا تھا چلو میں بتا دیتا ہوں وہاں کے جو ہمارے نواب سہبان ہیں بھوپال کے ہیدر آباد کے ہمارے دوست وہ جب پروگرام کرتے تھے تو وہاں سب سے بڑے جو بروکن ہیں فیلم انڈسٹری کے ان کا نام نعیم بھائی ہے تو وہ جب ہماری عزاز میں کھانا رکھتے تھے تو اس میں ساری فیلم انڈسٹری کے لوگ آتے تھے اچھا میں یہ بات حلفن کہہ سکتا ہوں کہ ہیمام مالینی صاحبہ کے ہاں میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ تین دفعہ ان کے خامن کے ہاں میں گیا اس وقت وہ ہمارے پٹیل تھے آمد صاحب ان کے نکاح میں تھی ان کو میں نے کہا میں نے آپ کے گھر میں کھانا کھانا ہے اور ہیمام مالینی صاحبہ کے ہاتھ کے پکا ہوا کھانا کیا ہاتھ کے پکا ہوا کھانا ہے اسی طرح کے اوپر اللہ خوش رکھے کرشما صاحبہ ہیں کرینہ صاحبہ ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح ملاقاتیں رہیں اسی طرح ہماری گناہ خان صاحبان ہیں ملف اللہ منڈسٹری کے جو بہت بڑا شاروخ خان صاحب ہیں سلمان خان صاحب ہیں عامر خان صاحب ہیں باقی چھوٹے موٹے جتنے ہیں وہ سارے تو سب کے ساتھ الحمدللہ میرا بڑا بے تکلفی کا تعلق رہا ہے کیونکہ مفتی عبدالقوی نیشنل لی ہے نیشنل لی ہے انٹرنیشنل مفتی ہاں ہم دلی جیسی ائرپورٹ پہ اترتا ہوں جب پاکستانی اور انڈین اور بغلہ دیشی مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل مفتی عبدالقوی صاحب انٹرنیشنل مفتی عبدالقوی صاحب آپ کا بے حد سگریہ کیا آپ نے وقت دیا انشاءاللہ دوبارہ جب اسلام آباد آئیں گے تو آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور آپ سے دوبارہ ملیں گے ویسے لوگ یہ پوچھیں گے کہ رات کو اپنے چشمہ کیونے لگایا ہے اس کا کیا جواب تھا آپ جس حضرت تشریف لے آئے میں صبح سے گیارہ بارہ بجے سے آنتی روڈ تھا فلا میٹنگ فلا میٹنگ فلا میٹنگ فلا میٹنگ فلا میٹنگ تو ابھی تک میں اپنے مرکز میں نہیں پہنچا کہ آپ تشریف لے آئے تو آپ کے گاری میں میں بیٹھ گیا تو ابھی میں جا کے اس کو بدلی کروں گا یہ سمجھیں دوپہر گیارہ بجے کی جناب میری حیات ہے ابھی فریش لگ رہے ہیں آشان اللہ شہرے تینکیو بہت شکریہ